ہم سٹارٹ کرتے ہیں گائٹنگ کے سپائنل اینمل کا ویڈیوز ہو رہا ہوگا تو چونکہ اس چپٹر میں ہم بیسکلی سپائنل کارڈ کے فنکشنز کو پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم ایکسپریمنٹس میں سپائنل اینمل یا دی ساری بریڈ اینمل یوز کرتے ہیں یعنی کہ ایسا اینمل جس کی سپائنل کارڈ کا اور برین کا کنیکشن ہم نے کٹا ہوا ہوگا تو اس کی سپائنل کارڈ یعنی کہ فنکشن ہوگی اور برین یہ ہے وہ بیکار ہوگا تو اب یہ اینمل جو بھی فنکشنز کر رہا ہے وہ سارے فنکشنز پائنل کارڈ کے فنکشنز ہیں کیونکہ برین کو تو ہم نے ویسے ڈچ کر رہا ہے اوکی ہو گئی بات دیکھتے ہیں جنرائی واری کونکوٹر ریفلیکسز ہم نے پڑھنے ہیں ایسا جب ہمیں پر فلیکسر ریفلیکس اس میں وہ سمپل سی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی ہمارے لیم پہ کوئی نہ کوئی سٹیمولس آتا ہے ہیں تو اس سٹیمولس کی وجہ سے ہمارا لم فلیکس کر جاتا ہے سے جو کے بعد تو اس کو ہم کہتی ہیں فلیکسا ری eing آلرائی اچھا عام طور پہ Iya کوئی زخم ہو گیا یا کوئی فلیکس کی وجہ بھی کہتے ہیں اس پہلے سی بھی کہتے ہیں نوسی سیپٹف ری فلیکس بھی کہتے ہیں پل جو ریفلیکس بہت سلو ہوتا кого ہمہ ہم ہ baker ہاتھ کو پیچھے گھنچتے ہیں البتہ پل پل ریفلیکس ہوتا Escape زیادہ کھانچتے ہیں اچھا اب یہ صرف لیمز میں تو نہیں ہوتا باڈی کے دوسری جگہ بھی کوئی پین ہوگی تو آپ ایسی کرو گے کسی انسان کے پیٹ پہ کوئی اگر سوئی چوب ہوئے گا تو زیادہ اسی بات ہے وہ پیٹ کو بھی پیچھے ویڈرال کرے گا کسی انسان کے سر پہ کسی جگہ پہ پین کرے گا سوئی چوب ہوئے گا تو وہ سر کو بھی زیادہ پہ کرے گا تو لیمز کی علاوہ دوسری جگہ بھی پین سے اپنے آپ کو دور کرتی ہیں تو اس کے لیے جب ہم ٹیمیوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ویڈرال ریفلیکس ٹھیک ہے تو اگر تو ہمارے لیمز کسی پین کی ویسے فلیکس کر رہے ہیں اس کو کوئی کا فلیکسر ریفلیکس اور اگر لیمز کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی تو اس کا کوئی اور آرگن یا کوئی اور باڈی کا حصہ ہوگا تو وہ جب کسی پین سے دور ہوگا تو اس کا منام دیں گے ویڈرال ریفلیکس اس میں کونسے نیرال میکنزم انوالوڈ ہے کیا پاتھ سے انوالوڈ ہے تو اسی جیسی بات ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس سٹیمولوس آئے گا اس سٹیمولوس کو لے جانے کے لیے ہمارے پاس سنسری پاتھ پر یوز ہوگا خاص طور پر چونکہ ہم بہت تیزی سے انفرمیشن کو لے جانا چاہتے ہیں پین کے بارے میں انفرمیشن ہے بھائی تو یہ ویڈی انفرمیشن لے کے جائیں گے ہمارے پاس جب پرائیمری نیر ونڈنگز ہوتی ہیں یا آپ کے لوگ ٹائپ ون اے کے فائبز فوری تو آپ انفرمیشن کو لے کے جائیں گے یہ انفرمیشن کو لے جا کے انٹر نیرون کے پولز کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں پہلے جو ہم نے پڑھا تھا مسل سٹریچ ریفلیکس اس میں آپ کو یاد ہوگا جو سنسری انفرمیشن گئی تھی اس نے ڈائریکلی موٹر نیرون کو ایکٹیویٹ کیا تھا کیوں کیوں کہ یہاں پہ کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں تھی تو کام یہی کرنا ہے کہ مسل کو کہنا کے کنٹریکٹ ہو تو اس میں سوچنے والی کام ہی نہیں تھا جبکہ یہاں پہ سوچنے والا کام ہے بھئی ادھر سے ہیٹ آئی ہے بازوں کو کتنا پیچھے موو کرنا ہے اور آگر بازوں کو موو کرنا ہے تو کس مسل کو ایکسائیٹ کرنا ہے کس مسل کو انہیبیٹ کرنا ہے سرائے کچھ کرنا پڑے گا تو اسی وجہ سے اسے انفرمیشن ہے ہے کہ انٹر نیرون کے پول میں چلے جاتی ہے اور پھر انٹر نیرون میں آگے بہت سارے سرکٹس ہوتے ہیں یہ سرکٹس کیا کیا کام کرتے ہیں انہی سرکٹس ہمارے پاس ڈیورجن سرکٹس بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو ایک سگنل آیا نا ایک پین کے بارے میں سگنل آیا اور پھر آگے مختلف ہم نے جگہوں پر مختلف 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 مسل کو مختلف طریق تو ڈیورج ہوئے نا سرکٹس بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسل کو ایکسائٹ کیا اور اس کی انٹیگرز مسل کو انہیویٹ کر دیا تو یہ انہیویشن بھی یہاں پر چل رہی ہے اور تیسرا آفٹر ڈسچارج بھی ہوتا ہے یعنی کہ ایک چیز کو ایک دفعہ اب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک رسپانس کر لیا اور فور جدر پر رسپانس ختم ہو جائے گا مثال مجھے یہاں پر چھپتی ہے تو میں ہاتھ کو پیچھے کھینچتا ہوں جیسے ہی پیچھے کھینچتے ہیں تو پوری ہوگی نا میرا ہاتھ آپ پر سا جائے اور بھائی ایسا تو نہیں ہوتا پیچھے کھینچتے ہیں کہ ہلکی سے ٹائم کے لیے ہاتھ پیچھے ہی رہتا ہے جب تک انسان سوچ سوچ لیتا ہے کہ ہم نے ہاتھ کو کہاں لے کر جانا ہے اور تو یہ جو ڈیوریشن ہے یہ ہمیں پر آفٹر ڈسچارج ہے یعنی ایک دفعہ ہم نے فلیکس کرنے کے لیے ہاتھ کو پیچھے کھینچتے کے لیے سیگنل بھیج دیئے سٹرانگ قسم کے پر ہلکا ہلکا آفٹر ڈسچارج بھی تھوڑے در کے لیے بھیجتے رہتے ہیں تو اگر یہ ڈائیگرام دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے ہاتھ پہ یا لیم پہ کوش سٹیمولس آنا شروع ہوا جس کی ویسے فوری طور پر ہم نے فلیکس کے سیگنل بھیج دیئے جب تک سٹیمولس ملتا رہا یہ سیگنل رہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیتا ہے کہ جو فلیکس کے سیگنل ہی ہلکے ہلکے ویک ہو گئے ہیں فیٹیگ کی ویسے ڈن اب سٹیمولس ہو گیا ختم سٹیمولس کے ختم ہوتے ساتھ ہی بجائے اس کے کہ یہ بلکل ختم ہو جاتی ہی امپلس تھوڑی سی دیر بعد ختم ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ڈیریشن بن رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آفٹر ڈسچارج یہ آفٹر ڈسچارج کتنا لمبا ہوگا یہ ڈیپنڈ کرتا ہے ہماری پین پہ اگر تو زیادہ پین ہوگی تو آفٹر ڈسچارج تھوڑی دیا تک چلتا رہے گا یہ کا سوڑا سا لمبا ہے ایک دو سیکنڈ کا تین چاہ سیکنڈ کا ہوگا اور اگر پین ہلکی سی ہوگی تو آفٹر ڈسچارج بھی اہمی ممولی سو ہوگا اور کر کے تو انسان کا حاضر پر سو دلیا جائے گا اتنا کوئی زیادہ ڈیریشن آف آفٹر ڈسچارج نہیں ہوگی صحیح کے بعد آفٹر ڈسچارج ہوتا کیوں ہے یعنی کہ جب سٹیملوس آنا بند ہو گیا تو پھر ہم کیسے موٹر نیرونز کو آگے ایکٹیویٹ کرتے رہتے ہیں تو اس کی ایزن ہوتی ہے ہمارے پاس ریکرنٹ پاتھویز تو ریکرنٹ پاتھویز بڑی سمپل سی چیز ہے آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ ہمارے پاس ایک انٹر نیرون ہے جس نے آگے ایک یہ انٹر نیرون ہمارے جو موٹر نیرون ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے لیکن انٹر نیرون کا پورا پولo ہے انٹر نیرونز کا یہاں بھی پورا ایک نیٹووئرگ ہے جس طرح کہ میں نے یہاں پہ شو کر دیا تو جب ہمارے پاس سنسری آئی سنسری transformation نے آکے اس انٹر نیرون نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا یہ تو وہ وہ ٹائم میں جس وقت آرہا ہے زیuko ہے اس نے آگے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا اور اس نے آگے موٹر نیرون کو ایکٹیویٹ کر دیا تو آن کا فلیکس کی ایمپلسس جاتی چلے جاری ہے اب سٹیملس آنا ہو گیا بند لیکن یہ والا انٹرن نیرون اس اس کو ایکٹیویٹ کر رہے اور یہ والا انٹرن نیرون اس کو ایکٹیویٹ کر جاتا ہے جب یہ ایکٹیویٹ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ موٹر نیرون کو تھوڑا سی انفرمیشن تھوڑا سی سینل چلے گئے تو یوں ہی آگے پاس یہ ریکرنٹ سرکیٹ میں یہ ایمپلس ٹرائیول کرتے چلی جائے گی اور بار بار ایمورٹن نوران کو تھوڑا تھوڑا ملتے رہیں گے تو یہ آفٹر ڈسچارج جو ہوتا ہے وہ ایسے کسی ریکرنٹ سرکٹ کی وجہ سے آفٹر ڈسچارج ہوتا ہے یہ بابی کلیر ہوگی ہمارے پاس ہالڈیٹ جی پھر آتا ہے ہمارے پاس پیٹرن آف ویڈرول دورنگ فلیکس اور فلیکس آپ کی جو ویڈرول کر رہے ہیں ہم اپنے ہاتھ کو یا لیم کو یا کسی بھی چیز کو یہ کچھ نہ کچھ سنسیشن پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کس طرح سے ڈیپینڈ کر رہا تھا سنسیشن پہ دیکھو مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس بلکہ میں اگر وہ پہ بہت بہت یوزڈ ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس ایک بندہ ہے صحیح ہو گیا اس کے ہاتھ میں اندر اور سیڈ پہ یہاں پہ کوئی گرم چیز اس کو لگی ہے جب اس کو یہاں پہ فلیکس نہیں کروں گا بلکہ میں یوں اس کو دور بھی لے کے جاؤں گا تو نہ صرف فلیکسز ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں فلیکسز ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں بلکہ میرے بازو کے ابڈکٹرز بھی ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں سبھیوں کے پاس تو یہ سنسیشن پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی بازو کے کون سی جگہ سے سنسیشن آ رہی ہے اس کے حساب سے ہم تھوڑا بہت اپنے ویڈرول ریفلیکس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں تو یہی جو ہم نے سوچ سمجھ کے کام کیا ہے کہ بھائی کس طرف لے کر جانا اسے سوچ سمجھنے کے لئے ہم نے یہ انٹر نیرون کا پول رکھا گا ہے تو کتنے کام کے جزن انٹر نیرون کا پول ریسی پروکل انہیبیشن بھی کر رہا ہے آفٹر ڈشارج بھی یہی کر رہا ہے اسی کے ریکرنٹ پاتھ فیض ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سوچ بھی رہے کہ کس طرف موو کرنا ہے پہ یہ ان کہاں سے آ رہی ہے صحیح کے بعد اس کے علاوہ انٹر نیرون یہ کار بھی کام کرتے ہیں اور وہ کام کہلاتا ہے کروسٹ ایکسٹینسر ریفلیکس ہوتا بسی کیلئی یہ ہے جب ایک آم سے سٹیمولس آیا اس آم کو تو ہم نے فلیکس کر لیا لیکن دوسری سائیڈ کے بازوں کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو ہم عام طور پر سوچتے نہیں ہیں لیکن یہ کہلاتا ہمارے پاس کروسٹ ایکسٹینسر ریفلیکس اس کی ریزن بھی ہمارے ہے بس انٹر نیرون کے ہی سرکٹ ہوتے ہیں کہ جب سنسوی نیرون نے اس جگہ پہ تو دیکھو نا بائیسپ کو ایکٹیویٹ کیا ٹریسپ کو انہیویٹ کیا اور بازو ہو گیا فلیکس لیکن کچھ انٹر نیرون نے دوسری سائیڈ پر بھی سگنال بھیج دیئے اور جو دوسری سائیڈ کا بازو تھا اس کا بائیسپ انہیویٹ ہو گیا ٹریسپ ایکٹیویٹ ہو گیا جس کی وجہ دوسری سائیڈ کا بازو ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تو یہ کہلاتا ہے کراسٹ ایکسٹینسل ریفلیکس البتہ اگر آپ یہ گراف دیکھیں تو پہلے تو اس بازو میں کیا ہوا تھا جیسی سٹیمولوس رہی تھا ساتھ ہی وہ بازو فلیکس کر گیا تھا جبکہ سٹیمولوس کے آنے کے تھوڑی دیر بعد آپویٹ شایڈ کا بازو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یعنی یہ کراسٹ ایکسٹینسل ریفلیکس جو ہوتا ہے اس کو ہوتے ہوتے تھوڑا ساتھ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پہلے چلتا ہے کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے انٹر نیرونز ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھ ستے ہیں کہ اسٹیمولوس ختم ہونے کے بعد بھی کافی چیتے ہیں کہ کراسٹ ایکسٹینسل ریفلیکس چلتا رہتا ہے لہنے کہ کراسٹ ایکسٹینسل ریفلیکس کا آفٹر ڈسچارج کافی زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ زیادہ ریکرینٹ سرکٹ سونگو جو کہ انوالڈ ہوں گے اب اچھا فیسے دماغ اسٹیم نہیں کرتا ہے یہ کہ بات ہوئی ایک کو ہم کھینٹے ہیں دوسرا ایکسٹینڈ کب ہوتا ہے تو یہ بات آپ کے صحیح ہے یہ کوئی ایسی کوئی ریپرٹیز نہیں ہے کہ جیسے ہی اس حال کو کھینٹے فوری طور پر دوسرا حال کوئی ریپرٹ ہوتی تو آپ کے ذہن میں ہوتی نا آپ دیکھتے ہیں اس کے سنسلو ہوتے ہیں تو یہ انوالنٹری ہے دوسرا بازو عام طور پر ایکسٹینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور فیسے دیکھو نا اس کا ایکسٹینڈ ہونا اچھی بات بھی ہے کبھی کبھی دیکھو کوئی بہت زور سے آپ کو ایک ہاتھ پر کوئی کوئی پین وغیرہ ہوتی ہے تو فوری طور پر ہم دوسری ہاتھ پر اپنی باڈی کا سہارا لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے دوسرا ہاتھ اگر آپ کا ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو ہی تو آپ اس کا سہارا لیتے ہیں ایکسٹینڈ کرو لیکن وہ کیمرے میں شاید آپ کو شو نہیں ہو لی اچھا خیال تو دوسرے بات کو ہم عام طور پر ایکسٹینڈ کرتے ہیں اسی بیسے تو اس پر ہم اپنا وزنڈ ڈال رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر سوچوں کوئی پین ہو ہم دونوں بازو کوئی فلیکس کر لیں تو اللہ نہ کریں میری جیب سی بات ہو جائے گی کہ اگر پاؤں لوڑ کھڑا گئے تو بندہ تو گر جائے کرے گا ہمیں ٹھیک ہے تو اللہ کے شکر ہے جب ایک ہاتھ میں کوئی پین وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم فلیکس کرتے ہیں دوسرا ہاتھ مارا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں جس میں بہت سارے انٹرنورانز انوالڈ ہیں پھر آتے ہیں ہمارے پاس ریسی پروکل انہیبیشن انڈ ریسی پروکل انہیبیشن بیسے تو یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ہم پہلے انٹرنورانز میں جو کہلو چینلز موجود ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں ریسی پروکل انہیبیشن صحیح کے بعد تو یہ جو آپ کہلو جو سٹرکچر خیف ہوتے ہیں ریسی پروکل انہیبیشن اور اس کا کیا جانے والا جو کام ہے اس کام کو ہم کہتے ہیں ریسی پروکل انہیبیشن صحیح کے بعد تو یہ تو بڑی سمپل چیز تھی اچھا یہ ریسی پروکل انہیبیشن صرف ایک بازو کے انٹیگونیسٹ اور ایگونیسٹ میں نہیں ہوتی بلکہ باڈی کی ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ میں بھی ہوتی ہے جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سائیڈ کا بازو فلیکس ہو رہا ہے اور دوسری سائیڈ کا یعنی اپنیٹ سائیڈ کا بازو ایکسٹینڈ ہو رہا ہے تو یہ بھی تو ایک کائنڈ آف ریسی پروکل انہیبیشن ہی ہے نا ٹھیک ہے ایک بڑا دلچسپ سا ہے اس کا ایکسپیرمیٹر نے یہاں پہ لکھا ہے جو انہوں نے اس تگرات تو میں بھی یہ lås کیا دیکھو جب ایک بازو پہ کوئی میں کوئی سٹمولس آتا ہے تو ہو والا بازو فلیکس ہوتا ہے اور اگلے سائیڈ کے بازو کو ایکسٹینڈ کرتا ہے اب سنوڑ لو یہ ایک بند ہے اس کے ایک باندب پہ آ گیا آ گیا سٹمولس تو کیا ہوگا یہ والا بازوو جائے گا فلیکس اس والے کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے اس والے بازو پہ اور بھی زوردار کسم کا سٹیمولس آ گیا تو جب اس والے پہ بہت زوردار قسم کا سٹیمولس آئے گا تو یہ اس کو فلیکس کروائے گا اور اس کو ایکسٹینڈ کروائے گا سوریوں کے بعد تو یہ جو بازو ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر جاتا ہے اس کے ایکسٹینڈ کرنے کی وجہ سے اس کو مزید فلیکس کرنے کا سگنل میری جائے گا جس کی وجہ سے یہ مزید ایکسٹینڈ ہوگا تو مطلب اس طرح کون نے بتایا ہوئے بڑی بڑی اس میں انٹرسٹنگ سی بات ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پاوزیٹیو سپورٹیو ری ایکشن ہوتا ہے جب ہمارے پاؤں کی نیچے جو فوٹ پیڈز ہوتے ہیں وہاں پہ وزن پڑتا ہے تو ہم اس ٹانگ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کے اگر آپ نے ایکسٹینڈ سمجھ نہیں ہو تو جیسے ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو کھڑا ہونا کم ہی اسے سیکھا ہوتا ہے تو آپ اس کو جب اس طرح اپنے اٹھائی Onu ہوتا ہے تو اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ آپ کا پتہ ہے کہ بینٹ ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اگر اپنے بچہ ہے جس کو اپنے گودی میں اٹھائی ہو تو ٹانگیں اس کی بینٹ ہوئی ہوتی ہے ایسے ہے جب آپ اس کو زمین کے پاس لاتے ہیں اور اس کی پاؤں زمین کی طرف لگتے ہیں تو اس کی ٹانگیں جب وہ ایکسٹینڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو جب اس کی پاؤں پہ وزن پڑا تو ٹانگ اس کے ایکسٹینڈ کر گئی نا تو یہ نترانی ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاؤں پہ وزن پڑتا جائے وہ نیچے گر جائے جب پاؤں پہ وزن پڑتا جائے تو ٹانگیں ایکسٹینڈ کرتی ہیں پھر اسی طرح آپ ایک اور مثال سوچیں کئی دفعہ وہ بڑی ایک موٹیویشنل سی وہ ایک ویڈیو ہوتی ہے یہ سمجھ لوگ ایک ٹرک ہے اس ٹراکیوں پر یوں فوجی کھڑے ہوئے ہوتی ہیں اور یہ فوجی نا چھلانگیں مارتے ہیں نیچے ٹھیک ہے اب وہ کسی بڑے سلو موشن میں دکھا رہے ہوتی ہیں تو اگر کسی کنٹرکش ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا اب وہ جس وقت چھلانگ مار رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت تو اس کی ٹانگیں بلکل بینڈ ہوئی ہوتی ہیں صحیح کے بعد پھر اس کی ٹانگ زمین پر ٹچ ہوتی ہے زمین پر ٹچ ہونے کے بعد تھوڑی سی تو بندہ مزید ٹانگیں بینڈ ہوتی ہیں اور پھر اچانک ٹانگ کھڑی ہو جاتی ہے بندے کی مطلب ٹانگ پوری ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اور بندہ اپ رائٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو اب آپ کا کیا خیال ہے ہر انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار ابھی میں زمین کو ٹچ ہوں گا تو میں ٹانگوں کھڑا کروں گا ہوں گا تو ٹانگوں کھڑا کروں گا نہیں یہ ایسے نہیں ہیں ہر انسان ہر وقت یہ سوچ نہیں رہا ہوتا ہے یہ جمپ کرنا ہماری اللہ کے شکر ہے بہت آسان ہے اس کی ریزن ہماری اس طرح کی پوزیٹیو سپورٹیو ریاکشن ہوتے ہیں کہ جب ہماری ٹانگ پہ وزن پڑھنا چلی ہوتا ہے تو نیچرل ہی ہماری ٹانگ ایکسٹینڈ کر جاتی ہے کتنی اچھی بات ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اور اگر ایک ٹانگ پہ وزن ڈالیں دوسری ٹانگ پہ نہ وزن ڈالیں تو جس ٹانگ پہ مطلب سوری اس کو ہلکا سا نیچے لگاتا ہوں گا اور ایسے اب اس کو میں ہلکا سا نیچے لگا رہا ہوں نا وہ پورے جوہاں سے ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوتی صحیح کی بات کیونکہ اس فوٹ پیٹ پہ وزن ہی نہیں پڑھ رہا تو جس فوٹ پیٹ پہ وزن پڑتا ہے وہ ہی وہاں فوٹ پیٹ ایکسٹینڈ ہوتا ہے جس سائٹ پہ وزن پڑھے گا وہ ہی سائٹ ایکسٹینڈ ہوگی تو یہ جو ریاکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں میکنٹ ریاکشن کا جس سائٹ پہ وزن پڑھا ہے وہ ہی وہی سائٹ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے تاکہ باڈی ہماری گرے نہ ایک سائٹ پہ بندہ گر نہ جائے اس کے بعد دیکھتے ہیں کارڈ رائٹنگ ریفلیکس اس میں بھی ہم نے سپائنل اینمل کو یوز کیا تھا یہاں بھی ہم سپائنل اینمل کو ہی یوز کریں جنہی کہ جس کی سپائنل کارڈ صرف فنکشنل ہے اس میں وہ یہ بتائیں کہ اس کو آپ گرا دو لٹا دو جب آپ اس کو لٹا ہو گئے تو آپ دیکھو کہ وہ ٹانگیں مار مور کے پھر پھر کھڑا ہو جائے گا جس طرح بلی ہے مثال کے طور پر بلی لیٹی بھی ہے تو وہ آپ ٹانگیں مار مور کے وہ پھر کھڑی ہو جائے گی اب وہ سوچتی نہیں ہے کہ میں نے کونسی ٹانگ کو کدھر مارنا ہے اور پھر کدھر منٹ پاؤں رکھنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ سپائنل کارڈ کے اندر موجود سرکٹس ہیں جو کہ نیچنلی اس کو اینمل کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ صرف کھڑا نہیں ہوتا ہے وہ پھر براپر واک بھی کر سکتا ہے یہ سارے کام کاشتے ہیں یہ سارے کام سپائنل کارڈ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے ہیپر نے بتایا کہ اچھا ہے پھر خاص طور پر ایک اینمل اپوسم یہ اپوسم بہت ایک بڑا عجیب سا اینمل ہے امیرکا بھی ہوتا ہے یہ کہلو جس طرح سلوت کا اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو وہ تھوڑا اس ٹائپ کا ہوتا ہے کہ کوئی سست بندر کی طرح کا چوہ نوہ بندر کہہ لو تو بڑا مطلب ایک فرق سا اینمل ہے تو اپوسم کے بارے میں وہ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے پر بھی ایک سپیرمنٹ کیا اگر اس کی سپائنل کارڈ کو ہم ایسے کٹ کر دیں یا مثلا سمجھ لوں یہ اگری دو ٹانگے ہو گئی ایک اینمل کی یہ اس کا مو ہو گیا یہ پیشلی ذو ٹانگے ہو گئی ثق ہے اب اس کی یہاں سے سپائنل کارڈ جو نا یہ تو کام بھی نہیں کر رہا یہاں پہ جو یہ سپائنل کارڈ موجود ہے ناپر اس پانل کارڈ کو ہم نے یہاں سے 30 کا کر دیا یعنی کہ پیشلی ٹانگوں کی جو سپائنل کارڈ ہے اگری ٹانگ نے کی دوسرے سے الگ ایلاگ ہو چکی ہے تو ابھی بھی اس کی جو پشلی ٹانگیں ہیں وہ صحیح سے وہ ااپیس میں صحیح سے کام کر رہی ہوں گی البتہ پشلی ٹانگوں کا اگری ٹانگوں سے کوئی connection نہیں مطلب اگری ٹانگوں سے وہ coordinated نہیں ہوں گی لیکن پشلی ٹانگیں آپس میں صحیح ہوں گی اور وہ ان پشلی ٹانگوں کی بیس پر کھڑا ضرور ہو جائے گا صحیح ہو گی بات تو یہ وہ دیکھتے ہیں کہ جنابے والی ہم نے مختلف چیزوں کو یہاں پر discuss کیا synchronized movements اور چیز میں پر چل گئی next آتی ہی مائل پر stepping and walking movements اچھا اب یہاں پر وہ کیا بات discuss کریں بڑی interesting سی بات ہے اب یہاں پہ بھی ویسے تو وہ ایک spinal animal لے رہے ہیں لیکن میں ایک انسان ہی draw کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا سمجھانے میں آسانی ہی ہو سکے یہ آگے جی ایک ایک ٹانگ اور یہ آگیا جی ایک ایک بازو اور درمیان میں میں تھوڑی سی موٹی spinal cord بنا رہا ہوں کیونکہ منہ spinal cord کو کاٹ کے دکھانا ہے یہ آگئی مارے پاس spinal cord صحیح کی بات اب وہ پہلی بات تو یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ spinal cord کو یہاں سے کٹ دو صحیح باتے جب یہاں سے کٹ دو گئے تو اوپر والے جو ہائنڈ لیمز ہیں ان کا سوری جو فور لیمز ہیں ان کا ہائنڈ لیمز سے کوئی تعلق تو نہیں نہ رہا ابھی بھی یہ والے لیمز walking کے لیے proper ہوتے ہیں صحیح سے کام کرتے ہیں ٹھیک پھر اگر ہم spinal cord کو درمیان سے بھی کٹ دیں یعنی ایسے کٹ دیں کہ رائٹ سائیڈ کی spinal cord کا لیفٹ سائیڈ کی spinal cord سے بھی تعلق کٹ جائے تب اب صرف ایک ٹانگ بچاری ایک ٹانگ نہ اس ٹانگ سے کمیونکٹ کر سکتی ہے نہ اس سے نہ اس سے کسی بھی کمیونکٹ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے لیکن یہ ٹانگ اکیلی بھی صحیح رہتی ہے صحیح کی بات یعنی چار ٹانگوں والا ایک جانور ہے اس کی ایک ٹانگ کو ہم نے مطلب ایک تو یہاں سے کنک ایک یہاں سے کٹ دی ہے جس کی ویسے اگلی دو ٹانگ اسے کنکٹ ہو گیا اور درمیان سے بھی spinal cord کو کٹ دی جس کی ویسے وہ وہی ٹانگ دوسری سائیڈ کی ٹانگ سے ڈسکونکٹ ہو گئی ہے صرف درمیان سے کٹنے کے باوجود یہ ٹانگ اکیلی ہی اپنے واکنگ والے ایکشن صحیح سے کر سکتی ہے یعنی کہ اس نے اپنی فلیکس کرنا ہے پھر ایکسٹینڈ کرنا ہے پھر اس طرح سے وہ جو ایک ٹانگ کا ایکشن ہوتا ہے نا وہ ایکشن یہ اکیلی ٹانگ کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر سرکٹس وغیرہ موجود ہے جو کہ اس ٹانگ کو جو موو کرواتے ہیں چاہے وہ سپائنل کارڈ اردگج کے سارے جگہ سے ڈسکونکٹ ہو جائے اور یہ جو سپائنل کارڈ کی مومنٹ ہے یہ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یعنی سینسرین کو بیشن میں ڈپینڈ کرتی ہے جب پاؤں نیچے لگتا ہے تو سپائنل کارڈ کرتی ہے پیچھے کھینچ دو یعنی ہوا میں ہوتا ہے تو سپائنل کارڈ کرتی ہے سیدھا کھینچ دو ٹھیک ہے ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا لیکن اگر ہم سینسری نیرونز بھی کاٹ دیں تب بھی یہ ٹانگ صحیح کام کر لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی سپائنل کارڈ کو نہ برین سے میسیجز چاہیے یہ ٹانگ کو صحیح کام کروانے کے لیے نہ کوئی سینسری میں بیشن چاہیے وہ سارے آ جائیں تو سونے بھی سو آگا لیکن ان کے بغیر بھی سپائنل کارڈ کے پاس اپنے ہی سرکٹ ایسے مجھے دوچے جس کی ویس پہ وہ یہ کام کروانے دی ہے یہ آسلیشن آف بیک ان فورس کروانے دی ہے ایکسٹینسر مسل کو رفلیکسر مسل کو یہ بھلا کام کروانے دی ہے اچھا پھر ایک بڑی انٹریسنزی بات ہے یہاں پہ آتی ہے سٹمبل ریفلیکس آپ سوچو کہ جب آپ یوں چل رہے ہوتے ہو اب سمجھ لو آپ چل رہے ہو اور راستے میں یہ کچھ چیز آگے جیسے آپ لڑکھڑا سکتے ہو ٹھیک ہے اب یوں انسان چل رہا ہے یہ والا قدم تو صحیح لکھ لیا اب جب یہ والا پاؤں آپ اٹھانے لگو گے یہ والا پاؤں جو ہے وہ آگے ٹھکے گا کیا ہوگا جیسے یہ والا پاؤں ٹھکے گا آپ فوراں پاؤں کو اوپر سے لے کے جاؤ گے اور چل لوگے ایسی بات یہ نا یہ جب پاؤں ٹھکتا ہے تو فوری طور پہ ہم پاؤں کو پیچھے کہ مزید اوپر سے مزید اونچا سٹیپ لیتے ہیں جب انسان لڑکھڑاتا ہے تو جس سائیڈ کا پاؤں لڑکھڑا رہا ہوتے ہیں اس سائیڈ پہ ہم مزید اونچا سٹیپ لیتے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے سپائنل کارڈ میں ایک پورا سرکیٹ ہے کیا سرکیٹ ہے ہمارے سپائنل کارڈ میں ہلاتا رہا ہے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ بھئی جب بھی پاؤں کو سامنے وری طرف یا اوپر وری طرف کوئی چیز ٹھکے گی نا ٹھیک ہے تو سپائنل کارڈ کو میسیج آتا ہے کہ بھئی ٹھک رہی ہے پاؤں مزید آگے نہیں جا پا رہا سپائنل کارڈ کہتی ہے اچھا مزید ایک فٹ اونچا سٹیپ کر کے ٹرائے کرو شاید پھر گزر جائے ٹھیک ہے اگر مزید اونچا ایک سٹیپ کیا اور گزر گیا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے کسی دو سنے ٹرانگ مسائی بھی تھی اور آپ نے سٹیپ اوپر کیا اس نے بھی اپنی ٹرانگ اوپر کرتی تو پھر آپ ہیل گیر بھی سکتے ہو لیکن یہ جو آپ کی سپائنل کارڈ نے دیکھا ہے کہ بھئی اگر آگے سے پاؤں ٹھکا ہے اور پاؤں آگے نہیں جا سکا تو تھوڑا سو اوپر کر کے دوبارہ ٹرائے کر لو اس کو ہم نام دیتے ہیں سٹمبل ریفلیکس تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو ہماری کارڈ ہے یہ بہت اچھے طریقے سے واکنگ گوگر کر رہی ہے سبیہ کے بعد نہ صرف دونوں ٹرانگوں کی ایکسٹینشن اس کو بغیرہ کو کر رہی ہوتی ہے بلکہ وہ ایک ٹرانگ کے سٹمبل ریفلیکس کو بھی کنٹرول کر رہی ہے اب اس میں یہی بات ہے کہ ایک ٹرانگ کو جب آگے لے کے جا رہی ہوتی ہے تو کارڈ دوسری ٹرانگ کو پیچھے لے کے جا رہی ہوتی ہے پھر دوسری ٹرانگ کو آگے لے کے جاتے تو اس ٹرانگ کو پیچھے لے کے جاتی ہے یعنی دونوں ٹرانگوں کو اپوزٹ کام کے بارے تھے تاکہ انسان پروپر واکنگ کر سکے تو اس کو ہم کرتے ہیں ریسی پروکل سٹیپنگ آف دو اپوزٹ لیمز پھر تیسری چیز آرہی ہمارے پاس دائیگنال سٹیپنگ آف آل فور لیمز جو چار ٹرانگوں والے اینملز ہوتی ہیں ان کی چاروں ٹرانگوں کی جو مومنٹس ہوتی ہیں سٹیپنگ کارڈ کے ہی کچھ نہ کچھ سرکٹس ہیں جن کی ویسے یہ پروپر ڈیگنال سٹیپنگ کارٹینیٹڈ ہوتی ہے سو جو کے بعد برین سے اگر آنا ہوتا ہے سگنل تو صرف اتنا سگنل آتا ہے کہ بھئی اس بندے کو واک کرواؤ تیز واک کرواؤ آگے پورا سپائنل کارڈ کا سرکٹس ہوتا ہے سارا کچھ کام کر رہے ہیں تو فڑی کمال قسم کی چیزہ آپ کے سپائنل کارڈ جو کہ سارا کچھ کنٹرول کر رہی ہے سارے واکنگ پارٹنز کو کنٹرول کر رہی ہے یہ جو چار ٹینگوں کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مارک ٹائم ریفلیکس پھر آتے ہیں ہمارے پاس سکرچ ریفلیکس بڑی انٹریکشن سی بات ہے اچھا اب یہ تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ریال لائف سے اگزیمپل دوں ہوتا ہے آپ میں سے کسی نے کسی ڈاگ کو قریب سے دیکھا ہوا ہو پیٹ رکھا ہوا ہو تو آپ نے نوٹس کیا ہوا کسی نے بلی کو نوٹس کیا ہوا ہوگا میں نے تو بھی بکرے کو نوٹس کیا ہوا تو میں اس کی اگزیمپل دوں گا کئی دیگر آپ نے دیکھا ہوگا بکرہ اپنی پچھلی ٹانگ سے اپنے کان کے پاس خارش کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جب پورا ایکشن ہو رہا ہے اس میں دو بہت کمال چیزیں ہیں نمبر ایک پوزیشن سنس کہ بکرے کو پتا ہے اگزیکلی کس جگہ پر اس کو خارش ہو رہی ہے ایک کوئی اگر فلی یا کوئی کیڑا اس کے اوپر چال رہا ہوگا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اگزیکلی کس جگہ پر یہ کیڑا چال رہا ہے صحیح کے بعد اور دوسرا جب وہ اس ٹانگ کو وہاں پر اٹھا کے لاتا ہے تو اس ٹانگ کا وہ ٹو اینڈ فروموشن ہوتی جسے وہ خارش کرتا ہے صحیح کے بعد تو یہ دونوں چیزیں ہماری ان دونوں چیزوں کے لئے سپائنل کارڈ ہی ریسپانسیبل ہے اور بلکہ اتنی زبردست پوزیشنن ہوتی ہے کہ اگر بکرا مثلا یہ سمجھ دو ایک بکرے کی باڈی ہے جہاں سے اس نے ٹانگ اٹھایا اور وہ ایسے سے خارش کرنا شروع ہو گیا اب وہ جو کیڑا تھا وہ اٹھ کے وہ تھوڑا سا اس سائٹ پر چلا گیا صحیح کے بعد تو فوری طور پر اس سائر کے ٹانگ بکرا رکھ لے گا اور دوسری سائر کے ٹانگ سے پر خارش کرنا شروع کر دے گا جب تک وہ اس کیوڑیو کا وہاں سے ٹانل ہے تو اس کو یہ بھی پر چلتے ہیں کہ اب اس طرف ہے اب اس طرف ہے مجھے کونسی ٹانگ اٹھانی چاہیے تو یہ بڑی زبردست قسم کی پوزیشنز ایسے چاہیے ہوتی ہے اور اس ساری میں اور پھر یہ ٹانگ اٹھا کے اس کی ٹو اور فرو موشن ہے اس ٹو اور فرو موشن میں سپائنل کارڈ کے سرکٹس ہی ریسپانسیبل ہوتے ہیں اس کے بڑی آتا ہے ہمارے پاس سپائنل کارڈر فلیکسی جیڑ کاؤس مسل سپازم اب مختلف مسل سپازم وغیرے کو ڈسکس کرنے ہیں مسل سپازم کا مطلب ہوتا ہے کہ مسل جہاں وہ کچھ زیادہ کونٹریکشنز کر رہے ہیں اوور سٹیمولیٹ ہو رہے ہیں ایکسائٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ دیکھو نا کوئی نا کوئی پین اب یہ ہمارے پاس مسل تھا جب اس کو انویشن آنی تھی تب ہی اس نے زیادہ کونٹریکٹ کرنا تھا تو قریب کوئی اور الیکٹریکل سیگنلز اتنے زیادہ بن رہے ہوں کہ یہ بھی سٹیمولیٹ ہوتا چلا جائے اور مسل کے سپازم بڑیس ہو جائے عام طور پر جسلام ساگت اب یہ کوئی پین ہو تو بتا رہے ہیں کہ جب کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یہ آپ کے پاس مسل تھا مسل کے یہاں پہ ہڈی بزر رہی تھی ٹھیک ہے اب یہ ہڈی ہو گئی کریک اس ہڈی کی کریک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پین کے سیگنلز بھیجے جا رہے ہیں جب اتنے زیادہ پین کے سیگنلز اتنا زیادہ کرانٹ پروڈیس ہو رہا تو کچھ نہ کچھ کرانٹ آپ کے ان مسل کے نیرانز کو بھی ملتے ہیں کچھ زیادہ امپلسل ملتی ہیں تو مسل کے نبی ایک سپازم پروڈیس ہو جاتے ہیں صحیح کے بعد البتہ اگر آپ کوئی انسٹیلے دے دیں یا کوئی پین انکلہ دے دیں کہ یہاں پہ ہڈی میں پین ختم ہو جائے تو اس مسل کا سپازم بھی ٹھیک ہو جائے گا جس طرح کچھ لوگوں کو پیلیٹونائٹس ہوتا ہے یعنی کہ پیلیٹونیوم کی انفلمیشن وغیرہ ہو گئی ہے تو ایسے کنڈیشن میں ان کے جو ابڈومیل مسلز ہیں ان کے اندر سپازم ہوگا اب پھر ایک اور کو بات بتا رہی ہے کہ جب ابڈومیل آپریشن کی جاتا ہے سرجری کی جاتی ہے تو اس سرجری میں بھی زیادی بات ہے جب آپ پیلیٹر پیلیٹونیوں کو کٹ کر رہے ہیں تو کوئی پین وغیرہ تو ہو سکتی ہے اب اس پین کی ویسے کئی دفعہ ابڈومیل مسلز اتنے کو کنٹریکٹ کرتے ہیں اتنا کوئی پیٹ کو دبوچ دیتے ہیں کہ ہم وہ جو آپریشن کر رہے ہیں اس آپریشن والے سراغ میں سے انٹرسائنس باہر آنا شروع ہوتی ہیں تو ابڈومیل آپریشن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بندے کو اچھا سا انیسٹیزیا دیا جائے ڈیپ انیسٹیزیا دیا جائے تاکہ اس کو کوئی پین فیل نہ ہو اور اس کے مسلز اس طرح سے کنٹریکٹ نہ کریں کیونکہ اگر پین فیل ہوئی اور نیرون سی سے کام کرے تو وہ مسلز کو کنٹریکٹ کروا دیں گے اور ابڈومیل میں سے پھر انٹرسائنس وغیرہ بارانے کے خرچات ہوتے ہیں پھر بعد آتی ہے مسل کرامس کی مسل کرامس جیسے آپ نے دیکھو گا مسل میں بڑی ایک پین سی ہونا شروع ہوتی ہے تو ہوتا فیسی کے لیے یہ ہے اس مسل والی جگہ پہ کوئی ایرٹینٹ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی ایبنورمائلٹی ہوتی ہے کوئی میٹیبولک ایبنورمائلٹی ہوتی ہے یا کوئی بلڈ فلو میں کمی ہوتی ہے یا آپ نے ہو جاتا ہے اس مسل کی ایکسرسائز بہت زیادہ کرلے کوئی اس طرح کا چکر ہوتا ہے اب کسی اس طرح کا چکر کی وجہ سے وہاں پہ وہ جو انہ تھا اس کے سیگنل جاتے ہیں اب وہ جب اتنے زیادہ اور کچھ مصول لوگ پین میں چلا جاتا ہے صحیحی ایک خارجتگی نہ فل بلون کن کن کیان پہ کنگ ہے اور جنہوں کو کہتے ہیں یہ پاؤں بہt کھت گیا وہ کبھی اس کو رب کرنے سے بھی وہ بہتر ہوتے تھے مسل کرام یا اس طرح کے مسل کرام بہتر ہوتے تو مسل کرام کو بھی میکرازم بیسے کے لیے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انٹیٹنگ فیکٹر ہوتے یا کوئی نہ کوئی میٹے بالیک ابنومالٹی ہوتی ہے مسل کے پاس جو کہ ایک مسل کے ساتھ ایک پوزیٹیف فیڈبیک میں آجاتی ہے اور وہ الٹیمیٹلی ایک مسل کرام کاؤز کر لیتی ہے ایک ہمیں پین کاؤز کروا جاتی ہے پھر آتے ہیں ہمارے پاس آٹونومک ریفلیکسز سپائنل کاؤڈ سپائنل کاؤڈ بہت سے آٹونومک ریفلیکسز کو بھی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے تو جیسے مثال کو طور پر ان کی آرٹریز کی یہ بھی وہ مینٹین کر رہی ہے سویٹنگ وہ مینٹین کر رہی ہے یہ بھی آپ کے سپائنل کاؤڈ کانٹرول کر رہی ہوتی ہے اور اس طرح اور بھی ریفلیکسز کو انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں جب آپ کا بلیڈر تو کس کو سینروں پھیجتا ہے سپائنل کاؤڈ کو سینروں پھیجتے ہے جس کی حاضر کار کہتے ہیں یا جب آپ کا ریکٹم فیل ہو جاتا ہے تو سپائنل کاؤڈ کو سینروں پھیجتے ہیں جس کی حاضر پہ تو یہ ان سارے چίزوں میں سپائنل کاؤڈ ہی انوال producer ہوتا ہے پھر آتے ہیں ہمارے پاس مینٹین میں یہ ہوگیا ہے سمجھو پوری سپائنل کاؤڈ وہ کچھ اوور ایکٹیو ہوگئی ہے ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہر وقت ہمارے برین سے کچھ نہ کچھ سگنلز ہماری سپائنل کارڈ میں آ رہے ہوتے ہیں جو کہ سپائنل کارڈ کو تھوڑا بہت سٹیمولیٹڈ رکھتے ہیں جس کو آپ فسیلیٹیٹری سگنلز بھی کہتے ہو فرم بلبر اٹکلو فسیلیٹیٹری ایریا تو اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہلکل کے سگنلز تو آ رہے ہیں یہاں تو تباہ سمجھ میں آگئی اب اگر بہت زیادہ سینلز کا بھی آنا شروع ہو جائیں تو سپائنل کارڈ بہت اوور ایکٹیو ہو جائے گی جو بھی سپائنل کارڈ کے فنکشنز تھے وہ کافی زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے جیسے آپ کو پتہ ہے سپائنل کارڈ سارے مسلز وغیرے کو سپلائی دیجی ہوتی ہے تو مسلز کے فلیکسز سپازم ہونا شروع ہو جائے گا صحیح کے بعد کالان اور بلیڈر وغیرہ ایویکیوئیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ اس کا فنکشن ہے صحیح کے بعد آرٹیریل پریشر انکریز کر جائے گا کیوں کیونکہ بلیڈ وغیرہ کو کنسٹرکشن کروا دے گی بیری سیمیلی کیونکہ سپائنل کارڈ سویٹنگ کو کنٹرول کرتی ہے اس آن کو بہت زیادہ پسیز ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو کہ میس ریفلیکس میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہنا ہے کہ میس ریفلیکس میں خاص طور پر ریفر بریٹری سرکٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوتی ہیں یعنی کہ وہ سرکٹس جو آپ کو پہتے ہیں دوبارہ دوبارہ چلتے ہی آتے ہیں تو ان ریفر بریٹری سرکٹس کے ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے بڑے مسئلے بن سکتے ہیں یہ اسی طرح کے مسئلے جس طرح کے اپیلیپٹک سیز میں ہوتی ہیں جب اپیلیپسی ہوتی ہے نا تو اس میں بیسکلی برین کے اندر کچھ اس طرح کے ریزر بریٹری سرکٹس سنا شروع ہوتی ہیں کہ وہ بار 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 وہ کام کرنا شروع ہوتا ہے وہ مسئل بار 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 کنٹریکٹ کرتا ہے صحیح کے بعد تو اگر برین میں ہو تو وہ اپیلیپٹک سیز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر سپائنل کارڈ میں ہو جائے تو ہم اس کو کیا نام دے رہے ہیں میس ریفلیکس جس میں سپائنل کارڈ کے سارے فنکشن جو ہوتے ہیں وہ کوئی زیادہ ایکسیڈ کر دیں گے اگزائدوریٹ کر دیں گے انکریز کر دیں گے اور سمجھ لیو میس ریفلیکس کا اپوزٹ ہے سپائنل شاک کیونکہ میس ریفلیکس میں کچھ زیادہ اسٹیمیٹ ہو گئی تھی ہماری سپائنل کارڈ اور سپائنل شاک میں یہ ہوا ہے کہ سپائنل کارڈ کا اور برین کا تعلق ختم ہو گیا ہے جس کی ویسے برین سے جو آنے والے مستقل ہلگیار کے سگنلز تھے وہ سگنلز جب سپائنل کارڈ کے پاس آنا بند ہو گئی ہیں برین سے وہ سگنلز آنا بند ہوئی ہیں تو سپائنل کارڈ تقریباً اپنے فنکشن چھوڑی بیٹی تقریباً سوئی گئی صحیح کے بعد تو یہ تو پڑے گربہ والی بات ہے برین سے آپ کو بتا ہے ریٹیکلو سپائنل ٹریک سے بھی کچھ نے کچھ سٹیمولیٹری سگنلز آ رہے ہوتی ہیں ریسٹیبلو سپائنل ٹریک سے کارٹیکلو سپائنل ٹریک سے کچھ سگنل آتے ہوتے رہتے ہیں جب وہ سگنلز آنا ختم ہوتے ہیں نا تو بھائی تھوڑی دے گئے تو سپائنل کارڈ بلکل اس کو ہوش نہیں رہتا کہ ہوا کیا ہے وہ تو اتنی ڈیپنڈنٹ ہو چکی بھی تھی برین سے اپنے سگنلز پہ برین سے سگنل لائے گا تو میں کام کر دوں گی اب برین سے سگنلز بند ہو گئے تو اب جو سیچویشن بان گئی ہے اس کو منام دیتے ہیں سپائنل شاک صحیح ہوگی بات اب بتا تھوڑی دے بعد آہستہ آہستہ سپائنل کارڈ کو انتازہ ہوگا کہ یار اب برین کے بغیرہ مجھے گزارہ کرنا پڑے گا تو آہستہ سپائنل کارڈ جائے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ خود بہ خود اپنے سیلنز وغیرہ پروڈیس ہونے چکے جاتی ہے نوملیز ہو جاتی ہے لیکن جس وقت وہ کام ہوئی بھی تھی اس وقت سپائنل کارڈ کے فنکشنز کام ہونا چلو جائیں گے جس طرح مصادر پہ ویسوکسٹرشن کام ہو جائے گی جس کی ویسے آرٹیل بلڈ پریشر کام ہونا چلو ہو جائے گا ہم نے کہا تھا میل سے فلیکس میں فلیکسر سپاز ہونا چلو ہو گئے تو مصادر اس کا اور یہاں پہ کیا ہوگا مصادر بالکلی ریلاکس کر جائیں گے اور جب مصادر کی ریفلیکسز تھے وہ ہونا بند ہو جائیں گے جس طرح وہ سٹریکس ریفلیکس وغیرہ تھے اور یہ سارے ریفلیکسز وہ بالکلی تھنڈے پڑ جائیں گے نہیں ہو سکیں گے اب اور اس کے علاوہ جس سیکرن ریفلیکسز ہیں یعنی ڈیفیکشن ریفلیکس بلیڈر کو خالی کرنے کے لیے ریفلیکسز وہ بھی بلکل سلو ہو جائیں گے ایویکیوئیٹ کرنا بلیڈر خالی کرنا یہ والے کام بھی تھنڈے پڑ جائیں گے تو یہ سارا کچھ تو پہ سپائنل شاک میں ہوتا ہے سپائنل شاک بھی ایگزامنیشن پوائنٹ افیو سے تھوڑا سا ہے ایمپورٹنٹ ہے تو اس کو دیکھئے گا ایگزامنیشن پوائنٹ افیو سے باقی یہ جو مومنٹس ہیں یہ اتنی ایمپورٹن نہیں باقی باقی انسان باقی بہت دفعہ موected ہے مزل فندل اچھا اس چپٹرگ کو جب پارٹ ون کی ویڈیو تھی خاصتہ بھی مزل فندل کی ڈیاگرام this is one of the most important things thank you ویڈیو اچھلی خیلو کیجئے گا چلو کسی فرائب کیجئے گا اللہ حافظ